بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو ایک اور زبددس بزنس آئیڈیا کے ساتھ آپ کی خطبت پر حاضر ہوں اور آج کا بزنس آئیڈیا بہت ہی بہترین ہونے والا ہے تو جلدی سے اس ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیجئے دوستو آج کا بزنس آئیڈیا اگر آپ شروع کر لیتے ہیں اس پر کام کرنا تو آپ مہانہ لاکھوں روپے کا منافع کما سکتے ہیں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ریشم کے کیڑے سے کیسے دھاگہ حاصل کرنا ہے اور آپ ریشم کے کیڑے کو کیسے بڑی تعداد میں گھر پر پال سکتے ہیں دوستو سلک کا کپڑا کم از کم پانچ ہزار سال پہلے چائنا میں بننا شروع ہوا اور پھر آہستہ آہستہ اس کی ڈیمانڈ بڑھنے لگی دوستو ریشم کا دھاگہ ریشم کے کیڑے سے پیدا ہوتا ہے دوستو سلک سے بنی ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو کہ ہم روز مراکی زندگی میں استعمال کرتے ہیں دوستو فیمیل ریشم کا کیڑا ایک ہی بار میں چار سو سے پانچ سو انڈے دیتی ہے اور پھر مر جاتی ہے اس کے انڈے بہت ہی چھوٹے ہوتے ہیں جو کہ آسانی سے نظر نہیں آتے اور کچھ دن بعد ان میں سے بچے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں جن کو لاروہ کہا جاتا ہے لاروہ شہتود کے پتوں کو مسلسل کھاتا رہتا ہے دوستو آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ صرف اور شرف شہتود کے پتوں کو ہی کھاتے ہیں ریشم کا کیڑا اپنے مو سے سلائیوری گلینٹ سے سلک کھارج کرتا ہے جب یہ لیکویڈ ہوا کے ساتھ رییکٹ کرتا ہے تو یہ سخت ہو کر دھاگے کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور یہ اپنے آپ کو ایک کوکین کے اندر بند کر لیتے ہیں قید ہونے کے بعد ان کے جسم کے بہت سے حصے بنتے ہیں اس کو مارنے کے لیے آپ کو کوکینز کو تین منٹ کے لیے اوبالنا پڑتا ہے کوکینز کے اوبالنے سے ان کے اندر موجود چپ چپا پن جو کہ اس کو جوڑے رکھتا ہے وہ بالکل پگل جاتا ہے جس سے لپٹا ہوا دھاگا کھولنے میں آسانی ہوتی ہے سلک حاصل کرنے کے لیے ایک وقت میں تیس سے پچاس کوکینز سے دھاگا نکالا جاتا ہے ان کوکینز کو کھولنے کے لیے کافی نرمی سے ہاتھ کو گھمایا جاتا ہے دھاگا نکالنے کے بعد ان کو آگے بھیج دیا جاتا ہے جس سے کپڑا بنایا جاتا ہے دوستو پاکستان میں بہت سے لوگ ریشم کے کیڑوں کو گھر میں پال کر ان سے اچھا خاصا منافع کما رہے ہیں تو اگر آپ بھی یہ کام شروع کر لیتے ہیں تو آپ بھی اس سے مہانہ لاکھ روپے منافع کما سکتے ہیں آپ نے کرنا بس یہ ہے کہ آپ نے ریشم کے کیڑوں کے انڈے خریدنے ہیں اور گھر میں رکھ لینے ہیں اس کے بعد آپ کو شہتود کے پتوں کی ضرورت پڑے گی جو کہ آپ شہتود کے بعد سے بھی لے سکتے ہیں جتنے اچھے آپ کے شہتود کے پتے ہوں گے ریشم کے کیڑوں سے دھاگا بھی اتنا ہی نکلے گا دوستو امید کرتے ہیں کہ آج کا یہ زبردست بزنس آئیڈیا آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا اسی کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت اور اپنا رکھئے بہت زیادہ خیال انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اسی طرح کے ایک اور زبردست بزنس آئیڈیا ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ نکے بان